بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خلیہ سے ہوں گے میری اللہ باق سے دعا ہے کہ اللہ باق آپ کو صدا ہستا مسکرات رکھے آمین پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے افراد کی جن کے نام اردو میں فیس ہے اور انگلیش میں ایسے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کس مزاج کے اور کس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ان کی زندگی اہم حالات پر آج ہم ڈیٹیل بواد کریں گے ان کی لاب لائف ان کا کاروبار ان کی صحب ان کی شادی وغیرہ بہترا دوستوں ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے دوستوں کہتے ہیں کہ نام انسانی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے اور نام کا انسان کی شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے دوستوں نام انسان کی شخصیت اور انفرادیت کی اکتاسی کرتا ہے مثلا آپ نام سے فوراں پہچان دیتے ہیں کہ یہ نام مسلمانوں کا ہے یا نون مسلم کا ہر ملک کے لوگوں کے نام کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے دوستوں بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے نام باقی تمام معاشروں اور مذہب کے لوگوں سے مفرد ہیں اور ہمارے مذہب کی اکاسی کرتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھیں کیونکہ نام کا شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کے نام فلموں اور ڈراموں میں سے سن کر رکھ لیتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم ایسا نہیں کرنا چاہئے اس لاوی نام رکھا چاہے تو اس کا اثر بھی مذبت ہوگا دوستو ہم بات کر رہے تھے ایسے شروع ہونے والے لوگوں کے نام کے تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا اصاف ہیں اور ان لوگوں میں پائی جانے والی خصوصیت بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے دوستو علم جعفر کے مطابق ایسے لوگ جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ رحم دل اور دوسروں کا خیال لکھنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ زندگی میں جس سے بھی ایک بار تعلق جھوڑ لیں تو یہ لوگ ہمیشہ اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ مزاج کے اور دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہمیشہ دل سے دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں ایسے نام والے لوگ دوستانہ رویہ رکھنے والے مہنتی جفاکش اور انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں ایسے افراج ان کا نام ایسے شروع ہوتا ہے یہ لوگ ہر کام کو اپنے دریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور اگر کئی دوسرا شخص ہونے مشورہ دے تو یہ اس سے زیادہ اپنے دل قسمتے ہیں اور اس کام کو اپنے طریقے سے کرتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر دیلی برشان رکھتے ہیں اس لئے انہیں اچھے کاموں میں حصہ لینے کا بہت چنن ہوتا ہے یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں جو ان کی دوسرے لوگوں کی بہتری کے لئے موت سے ثابت ہو ایسے لوگ اپنی ملازمین اور ماتحد لوگوں کا بہت خیال لگتے ہیں اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کے دلوں میں بہت جل جگہ بنا لیتے ہیں اس افراد جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بزنس یعنی تجارت میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یہ لوگ جس کام میں ہاتھ آتے ہیں کامیابی ہیں ان کے قدم جنتی ہیں بے شک کہ چھوٹے کام کریں ان میں سے بھی ان کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا دوسروں کو بڑے کام کرنے سے ہوتا ہے پہلوبالی لحاظ سے یہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اس سے لوگ جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے یہ لوگ اجنے بھی لوگوں سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا دل جیت لیتے ہیں یہ دھوری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ لوگ بہت سخت مزاج لگتے ہیں مگر اندر سے بہت خوش مزاج اور نرن بلکے ہوتے ہیں یہ لوگ بہت خدا درس بھی ہوتے ہیں اس لیے اپنی سے ادنا لوگوں کے ساتھ بہت اچھا روائیہ رکھتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ اماندار اور جذباتی بھی ہوتے ہیں دوستوں اس سے لوگ جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بہت اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اس لیے دوسروں سے کام کروانی کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ لوگ کسی کی مرضی سے کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے یہ وہی کام کرتے ہیں جو انہیں خود اچھا رکھتے ہیں ان لوگوں سے اگر زندگی کے کسی بھی مالات کے بارے میں مشورہ لے جائے تو یہ لوگ بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اچھا مشورہ دینے والے صحابت ہوتے ہیں یہ لوگ دکھاوا کرنے والے کو بلکھل پسند نہیں کرتے انہیں خود دکھاوا کرتے ہیں اس لیے گزتے کے بہت تیز ہوتے ہیں اس لیے گزتے کے حالت میں غلط فیصلے کر کے اپنا نفسان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں دوستہیں اسے لوگ جس کام کو کرنے کا جنرل ان لوگوں کو ہو جائیں تو یہ لوگ اس کام کو کر کے ہی دم لیتے ہیں یہ لوگ ہر اخلاقی باتیں ہیں نہ تو خود پسند کرتے ہیں نہ ہی دوسروں سے سنگا پسند کرتے ہیں اس لوگ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں پوچھا ہے انہیں تنقید کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے دوستہیں ایسے افراد ان کا نام مردو میں فیس ہے اور انگلیش میں عیسی شروع ہوتا ہے یہ لوگوں میں پیار محبت بہت معینی رکھتا ہے مگر یہ لوگ اپنا روح قائم رکھتے ہوئے محبت کے رشتوں پر نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لوگ بہت سست بھی ہوتے ہیں بہت چھالات بھی ہوتے ہیں یعنی اگر یہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو چاہے جو مرضی ہو جائے یہ اسے ہر حال میں سر انجام دیتے ہیں دوستہ افراد ان کے لوگوں کی ایک سب سے بڑی خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی چیز کو ایک مرتبہ پسند کر لیں تو اس کے لئے اپنے پوری کائنات پھٹا دیتے ہیں اگر یہ اپنے وجود میں موجود چل وازی کر روک لیں تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کہ دوستوں یہ تھی ایمنہ مولانوں کی خوبیاں اور خامیاں اب آپ کو بتاتے ہیں جل کا نام اردو میں پی سے پی سے دویں سے آتا ہے اور امیش میں پی سے آتا ہے یہ لوگ کس مزاج کے اور کس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں پر لوگوں میں کیا کیا خوبیاں اور خامیاں اس بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے دوستوں ویڈیو نہایت ہی دلچپ سونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکٹ نہیں کیجئے گا دوستوں کہتے ہیں کہ نام انسانی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں وہ نام کا انسان کی شخصیت پر گھہرا اثر رہتا ہے آج میں آپ کو تین نام سے شروع ہوئے ہیں لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ ان کے نیا سال دو ہزار تیس ان کے بھی یہ کیسا لائے گا دوستوں نام انسان کی شخصیت اور انفرابیت کی اکاسی کرتا ہے مثلا ہم نام سے فورا پہچان لیتے ہیں کہ یہ نام مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہر ملک کے لوگوں کے نام کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے دوستوں بہیسیت مسلمان اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے نام باقی سب مذہب اور معاشروں کے لوگوں سے منفرد ہیں اور ہمارے مذہب کی اکاسی کرتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھیں کیونکہ نام پہ شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کے بچوں کے نام فلموں اور راموں سے سن کر رکھ لکھیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسے بچنے کی ضرورت ہے اسلامی نام رکھا جائے تو اس کا اثر بھی مذبت ہوگا پھر ہم سے شنن ہونے لوگوں کی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے عصاف کیا ہیں علم جعفر کے مطابق ایسے لوگ جن کا نام ٹی سے شرح ہوتا ہے ایسے لوگ بہت خوش حزاج ہوتے ہیں اسے لوگوں کے چہرے پر مصرم بہت زیادہ رہتی ہے یہ لوگ زندگی کو بھرپور انداز سے گزارنا جانتے ہیں تین ان کے لوگ زندگی کی آشائیوں سے بڑے ذوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسے لوگ کسی کو بور نہیں ہونے دیتے اور اپنی خوشگوار گفتگو سے لوگوں کے دل جی لیتے ہیں دوستو ایسے افراج ان کا نام ٹی سے آتا ہے یہ لوگ بہت چلاک اور حاضر دماغ ہوتے ہیں ان میں اکثر کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے اپنی ذاتی زندگی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اگر انہیں کسی سے اپنے دل کی بات کرنی بھی ہو اور کسی سے کوئی مشورہ لینا ہو تو پہلے سامنے والے کو اچھی طرح پرختے ہیں پچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا جس سے اپنے دل کی بات شیئر کر رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں اگر ان ٹی نام والی لوگوں کے دل کو کوئی بھا جائے تو پھر اس سے اپنے دل کا کوئی پردان نہیں رکھ دے بلکہ اپنا ہر دوکھ اور اپنی زندگی کے تمام مسائل ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹی نام سے شروع ہونے والے افراد لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اپنی بتائی ہوئی راز و نیاز کی باتوں کی وجہ سے مسئل گتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تین آماری لوگ بعض اوقات بہت سسپی تیکھے گئے ایسے لوگوں کو موقع سے فائدہ ارخانہ نہیں آتا دوستو ایسے افراد جن کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ زندگی میں ترقی پانی کے لیے ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں محنت بہت کم سے کم ہو لیکن منافع زیادہ ہو اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کامیابی کو بڑے اونچے مقام پر پا لیتے ہیں اور یہ لوگ اپنی حاضر دناغی اور ہوشیاری کا صحیح موقع پر استعمال کر لیں تو زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارتے ہیں دوستو ایسے لوگ بہت احساس کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسرے نسان کی مشکل میں مدد کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں پھر ان کے راستے میں چاہے کتنی ہی مشکل کے نہ ہو اس کام کو کر کے ہی چھوڑتے ہیں ہر حال میں لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں دوستو ایسے فراج جن کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ رشتوں کو نبھانے میں اہم کردار عدا کرتے ہیں کوئی بھی رشتہ ہو مخلص انداز سے نبھاتے ہیں ہر رشتے کی قدر کرتے ہیں اسے لوگ محبت باتنے والے ہوتے ہیں دوستو ایسے فراج ان کے نام ٹی سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کو اکثر محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا اسے لیے ان کے لائف پارٹنر اور ان کے قریبی دوست احباب ان سے ناراض رہتے ہیں اسے لوگوں کو جب کوئی احساس دلائے کہ ان میں یہ خامی ہے تو یہ لوگ اپنی اس خامی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ایک اچھی حضر ہے تین نام کے اکثر لوگ جلدی کسی کو اپنا دل نہیں دیتے پر اگر انہیں کسی سے پیار ہو جائے تو پیچھے نہیں آتے ایسے لوگ محبت کے معاملے میں بہت بختہ عظم کے مالک ہوتے ہیں تین نام کے زیادہ لوگ ٹپے پیسے کی بہت زیادہ قدر نہیں کرتے خمانی کی جس توجہ تو بہت ہوتی ہے لیکن دل کے بہت شاہ خرش ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں ایسے لوگ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے میں دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ افراد کا لہجہ بہت خوش کبار اور پرسکون ہوتا ہے دوستوں یہ لوگ سورہ پسند ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت پسند اور سچائی کی جس توجہ کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگوں کو معاشرے میں بہت عزت نلتی ہے دوستوں اس افراد ان کے نام تیس سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ چونکہ اپنی ذات پر بہت اعتماد کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس پر قائم دیتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں ایسے ایسے کاموں کو پایہ تکمیل کے پہنچاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر حیان ہو جاتے ہیں یہ لوگ ایک الگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں دوستوں ٹی نام والے لوگ پڑھائی کے معاملے میں بہت کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ جب کسی طرف رخ کر لیتے ہیں تو اپنا راستہ خود ڈھون لیتے ہیں یعنی صلاحیت ہوتی ہے جی دوستوں یہ تھے ٹی نام والوں کے راز ان کی خوبیاں اور ان کی خامیاں کیسے لگی آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور سیداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں حقیب وہ بھی اس سے فائدہ ہو سکیں کمر باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کسی نام کے مطلب کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ پسندے لگتے ضرور بھیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کے انتظار آئے گا دوستوں ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسے ہماری اصل آفزائی ہوتی ہے بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے آمین اللہ حافظ